السلام علیکم دوستو میں آپ سب کو اپنے چینل میں بیلکم کرتی ہوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے تاکہ انہیں والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ شادی کی پہلی رات مرد اور عورت جب ہم بستری کرتے ہیں تو اس کے لیے مرد یہ سوچتا ہے کہ اس کو کریم تیل یا لبریکن کا استعمال کرنا ہوگا جسے کام کرنے میں آسانی ہوگی تو اس کی کیا حقیقت ہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عورت کے جسم کو کچھ اس طرح سے بنایا ہے کہ جب عورت کام کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے راضی ہوتی ہے خوش ہوتی ہے تو اس کے جائے میں خصوصہ سے خود بہت ایک مادہ نکلتا ہے جس سے مرد کو کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور عورت تک ریف محسوس نہیں کرتے اور کسی قسم کے تیل ببریکنڈ یا کریم وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اگر صورتحال اس سے الٹ ہو جیسے کہ عورت کام کرنے کے لیے راضی نہ ہو ذہنی طور پر راضی نہ ہو جیسے کہ ہر عورت اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے اور وہ اس رات تھوڑی ڈپریس ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑی شرم یا جھجک محسوس کر سکتی ہے تو اس وجہ سے اگر کوئی ایسا مادہ نہیں نکلتا اور وہ تیار نہیں ہوتی تو اس عورت میں مرد دیل لبریکنڈ یا کریم وغیرہ کا استعمال کر سکتا ہے جس سے رگڑ نہ لگے رگڑ میں آسانی ہو اور عورت کو تقریف میں سوس نہ ہو اس میں کوئی خرچ نہیں ہے اگر مرد ساری چیزیں استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور اگر آپ کو کام کرنے میں کوئی مشکل پریشانی نہیں ہو رہی تو آپ ان چیزوں کا استعمال نہ بھی کریں تو بھی بہتر ہے تو ویورز یہ تھی ویڈیو آج کی جو کہ اچھی لگی ہوگی آپ کو ویڈیو چھلے گی یا تو لائک کردے چلال کو سبسکرائب کردے ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ